ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور ترے دفعہ سورہ توحید ملک لم یزل خلق عالم معبود مطلق چار دم آسومین علیہم السلام دے زد دستقان این فاتحہ دا ثواب ایک ختم قرآن دا ثواب مجلس ازاد دا ثواب بانی مجلس دے والد مرہوم شاہ جہان دے رغب اور فتو کو ارسال فرما انہان دی قبر کو منور روشن فرما شغیرہ قبیرہ گناہ ماف فرما باقی جتنی موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں تمام دے جتنی حق داری دنیا کو چھوڑ گن قبرین دے تحت لش شمگن تمام دے گناہ ماف حاضرین جتنی قدم چلتے ہیں قدم قدم تے نمکانا لا عجر عطاف اوکھا دارے پورا شعب زمانے حجت سانی اشر ناموس دہر لے تراب مقدم ہلفدان امام زمن دے ظہور تاجیل جڑے بندے چاندوں کے دعائیں قبول تھی و جن اوے بندے رالتے ایک سلوات دیتے لے سلوات دیتے لے چونکہ بہت بڑا آجرے جڑا بطول دے خاندان دے درود پڑے ہو شکدے کوئی بندہ رہ گیا ہوئے ایک دفعہ پھر بھی بلند آواز اعوذ باللہ من السمیل علیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتراؤ من المؤمنین انفسهم و اموالهم بین لهم الجنہ اللہ الرحمن الرحیم یقاتلون في سبیل اللہ و یقتلون و یقتلون وعدا علی حقا في التورات والانجیل والقرآن فَمَنْ أَوْفَا بِعَدِهِ مِنَ اللَّهِ فَسْتَبْشِرُونَ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَعَيَعْتُمْ بِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ الطائبونَ الْعَابِدُونَ الْحَوْمِدُونَ السَّائِخُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْعَامِرُونَ بالمعروفِ وَالنَّعَهُونَ وَالْحَافِظُونَ لِهُدُودِ اللَّهِ وَبَجْرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلْوَا الصلاة والسلام على النبی المکی المدنی القرشی العربی الزراج المزی والکوکب الدری شاہِبِ الْوِقَارِ وَالسَّقِينَةِ وَالْمَدُونَ وَالْمَدُونَ بِأَرْضِ الْمَدِينَةِ وَالْمُسْتَفَى الْمُسْتَفَى الْأَمْجَدُ وَالْمَحْمُودَ صَلْوَا حَبِيبِ الْاَهِ الْاَعُلُمِينَ وَالْقَاظِمِ مُحَمَّدْ صَلْوَا وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِ الْطَيِّبِينَ الْتَاهِرِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ سُمَّ السَّلَاةُ وَسَّلَاوْمَ عَلَى السَّيِّدَ الدِّلِ یہ میں دل بنگئے جو وقفِ تُبَات ابتدا چل رہا اُنہ غریبہ دے غم میں چھے دو چار ہنجوانہ نظرانہ جنہ وستہ آئن فرشتہ سوالی ہونے جنہ اجڑین بھراد قاتل کو کھڑیا دیا ہی ہے گلی واسطے برکاڈے میں ولا دیسا فِزَا دیئے یا مانگ نہیں ولا کیوں آہدین جو دیسا آدیئے اما آئے اوہ اگلی ہے جتا میرے پیکے وستے آئے ہمیں کائنات قربان کر چھونا ہوں اما آئے اگلی ہے جتا میں قرآن پڑھیں دی رہی میں جانا آئے اتن سرننگے نہ گزرا متہ کچھ سنیا نہ گھنے آمیں کائنات قربان کر آئے جو روان ہو پچھو کا سرباز منگی جو ہے اس چادر ملی فِزَا پیغام پچھائے روندی ہوئی بھلی ہے نہ مانگیں ہاں کی آدھائے اوہ آدھائے ونیاں کھلی دی دیکوں آج تیرے بابے دی حکومت نہیں اور تو ساڑی کہے دینے روندے ہو تو میں مسائے پڑھ دا ہوں بہر ہے بھئی بہر ہے قربت ہے کہ جل چادر نے اس ملی والا ہکو لفظا کھر دیکٹو روپائی ہے آدھیا اللہ چلو تردیاں حسین تباج بوزی واتوری ہے شرف توری نہیں جڑی پیونا لی اوکھا بلے دی ایون بزارے جو بولی آدھی کھڑی ای ایوہ ناس اس مہوں کھلاو مینا اسیرت ان لوگوں میں دی گل سنو اگتا میں قید دینا اگلا لاب جڑے ہون تک نہیں رو سگے دعوت پیا دینا توجہ تو کر حلی دی دھی دی غربت دہے ساس ہی تہانجوائے پوسی آدھیے ایک تم کہہ دینا جے میری گلتے یقین چکرو تا میں قائمی لاندی تھکی سید زادیا میدہ نانا رسول میری مابد سبحان اللہ جی میں نیاز مندہ سین تو شام تک آکھ میں پڑھ دا رہا اے کوئی کوفہ ہے جو تے کو رکے سین تو رو ہیں تیرے پردہ دار رو ہیں نہ تے کو کوئی رکے سین نہ تیرے پردہ داریں کو کوئی رکے سین رون دیتا اس گالتے ہیں جنہ زینب رون دیئی شمرنی زینال چوب کریں رہائی آدھائی بھرا کو جو رون دی بھائی ہے کوئی نجاف ہے کوئی تیرے باب دی شاہی ہے روایت پڑھنا چاہا خطبہ جو پڑھ دی بیٹھی آئی محمل تے بیٹھی آئی محمل آئیں سوچیں ناوی جو لیے جو بیٹھی آئی جڑی وستی آئی تب یو دے سینے تے سم دیا سین عرض کی دیا اممہ خطبہ چھوڑ میں گترے کھا گئی ایک چوٹی بچی چھاتے کھڑی آئی جل دی نال سین دی آواز سونتے لتھی گھر تاہی رونا ہی نے تاہی روایت تے توجہ کرائے اتھائی جتا ماں قرآن بیٹھی پڑھ دیا آ دیا اممہ قرآن چھوڑ میں تے کو ایک منظر دکھے نیا دی دا متھا جم دیا دیا نامے دی دی سکو سید منہ کی تاہ جو قیدیاں دا تماشا نہیں دیا ماں دے گلج نکیاں نکیاں بائیں پاتیا دیا اممہ آئیں قرآن دی کرسا میں ایک اوٹھ دے اوٹے دو قیدنی سوارین ایک نکی قیدنے ایک وڈی قیدنے نکی وڈیک نے پانی منگ دیئے اندھے کلہے کوئے نہ ہو مجبورے میں چہاندہ ان چہاندیاں کو پانی پھلاوا اور جنہ دا پتھر دے لے میں زموار نہیں جلما قرآن آتے دی چھانتے چڑیے میری سین دوبارہ کے اممہ آئیں پانی اللہ جانے میں پڑھ سکا دوسر سوڑ سکا جلی چھکی نہ پانی منگے نالالی عورت غریب زمین دے کوئی صدقے دیا خجورا سکتے ہیں نہیں میں سمجھا نہیں سکیا جنہ دے دروازے دے کہنات سوالی مندیاں دیا یا جہ دیا غریب ہو گئے جو نہ دی جھوڑی ہے جو صدقے دیا خجورا مدیاں صدی نہیں آئے نہوں نہ سمجھائیں بیوی سکینہ چاہتے میری سینہ کے لالا بنتی وانا صدقہ تعلینا حرام سکینہ ہاتھ نہ لائے سدھے انہیں صدقہ حرام ہے جی میں جو دھی نال چڑی کھڑی ہے یاد یہ کہہ دن تین جو آکے صدقہ حرام ہے تو کوئی سید زادی ہے بی بیا کے ہاؤں میں سید زادی ہے آد یہ لزاہ گھار کی تھائیں بی بیا کے مدینے ہے آد یہ محلہ کے رئی بنیاج معسمہ اندو موکارتے آد یہ ترٹدہ کیوں نے آد یہ ہے بھی سید زادی گھر مدینے محلہ بنیاج رب دے واسد لزاہ بھیرا کتنے دی بی بیاں دیئے نہ روہا ہانا ٹھارا نو کوس گئے آد یہ زمین موں کھولیا مہتفان تھی ونیا آد یہ کہہ دن نراض نہ تھی پوچھ سکتی ہیں پیودھا نہ کھا بی بیا کے امہ حبیبہ جدہ غریب وہ غجر وجہ نہیں متحان نہیں گھنی دے آمینے وال ہٹا ہمیں علی دی دیا بی بھیرا مارے گا عجروں کا ملہ اللہ تاری زندگی دراز فرمائے اما بعد قد قال الرحمان فی القرآن اچھا پدر گا میں شام تک پڑھتا رہا دری سکھنا لاسی کیوں جو اے وہ اچھنے ہوئیں دا ذکرے جتنے تک پڑھتا رہے رجے آتا سجا دراز ہوئے میں جیس آلم دی دگریتے پڑھتا پیاں ہی تھو دے آلم آئین قبلہ حسین بے جارہ سہے بسم اللہ دا سوابوں انہاں دا جملہ سنے نا جیتا ہیں آنکھے تھا انہاں اماما لہائی آئی جی میں ایک مومن میرے اتھے سوال کیتے انہاں ایک لفظہ کیا ہی شام دی کوئی ہی ہو جی گلی نہیں جتنے زینب نہ گئی ہو ہی میں رو جی علی دی ادھی یاد ہی دی رات کو رنیا آنکھے جو ہی تو وین کر کے رننا کر اگلا لفظ میں پڑھ سانجڑے سید بیٹھے ہمیں کو معاف کرائے انہاں کھا روئے دی اگلے کوئی جی گلی نہیں جتنے گئی ہوئے ایک گلی تو نوجی گلی تک اتنا عجر ملدہ جو گلی پاس تا رنگ پہ دیلوے دہائی آدھی ایک قرآن پڑھ دا جل بھین ٹورنے بھی سکدی اما بعد اکد کال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ من اللہ 01 المؤمنین رو 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 بابا بابا بائے تشریف لکھ تشریف لکھ تشریف لکھ بابا ہی میں روبو جی میں سائے انچان دیئے جلے بھیڑ و دیا میرے لفظ نہیں کبلا یار شاہ و سائے بادیاں اتنا راشائی کہے میں لے سجید دیوار نال متھاود لگے اوہل حق المارتیوں کو جا دیا ای قرآن پڑھتا جا بہین ٹورنے بھی سکتی اوہل حجروں کو ملاللہ حجروں کو ملاللہ خدا بچہ نالباد رگھی اچھا تیرے کو لو پوچھ دا اے تو تے میں تے زائنب دے ڈوک سونتے رون دے پیوں کیا علی بھول گئے اے علماء پڑھتے گھر تے رونہ ہی نے تتوجہ کر آئے میں کوہ کھنے مسائب واسطے لوگ سکھ دے بیٹھے ترائے ذریعہ دے مالک آجی منہ کرے نینجو ترائے مصیبتہ نہ پڑھیا کرو جو آسان دے کل برداشت نہیں ہو پہلی ذریعہ دیئے آیا روان علیہ دے نہ پڑھیا کرو زینب دشاہ وین کر کے رونہ ذریعہ نجات ہے نا حلی یاد میں نہیں سوڑ سکتا کیویں آدھی رئیے نہ لہا میں پنجان دی خیرہ تھا کیویں آدھی رئیے میڈا برکا چھوڑ میڈا ریا کوئی رئی میڈی مادا جنازہ دھراد خوچھوڑ جے آکھ آئی ویتا ڈوچی ذریعوں دیئے جہنڈا نیازوں پکینے جہنڈا علم لینے میں حیرانا چند بنے یا تھک پین یا سچیندے بیٹھیں جو روکینے ڈوچی ذریع غمل بنین چند عباس دیئے غازی آدھے ہارشے پڑھو اے کوئی نہ پڑھے جو میں نے باد شمیر سکینہ کو تمہچے مارے آدھے میں جیندہ ہوا ہاں میں نے باد شمیر دیا بنتا آدھے ہوتا تری جی ذریع پڑھ چھوڑا اے میں انہ کو منت کرے سانجھڑی میری مجلسے جوان بیٹھے تری جی ذریع کربلا دے غریب حسین دیئے پچھا ہی واسطے جو ہی دے تذکرہ حسین دے یوسف علی اکبر دا اے ہو سکتے میں سورنا بھی لاؤا ویننا بھی کر رہا تاہی جوانا دا حق بن دے جو جڈے اکبر کوئی پڑھے آدھے یا اکبر پڑھو نہیں اے واسطے جو آدھے پڑھانا لے جتنا سونا اتنا اوکھا لتھائی گال سنو بھئی اے مسائب تے اگر جوان نہ روویں نا بی بی زینبا کے لیلہ اے دا سخت فرمان کیوں جاری کی تاہی بی بی آدھے انا ڈٹھا جو نائی میڈا گیڈا سونا پترے جنہ تردے ملومو دے محمد ویدہ تردے اجروں کو ملاللہ ایک روایت نہ پڑا ہو سکتے متہ سہین اراضوں ہیں شروعن جہاں سال پیش نمازی کی تیئے مہدی شیخ مادی آدھے آج تا غریب دا روزہ جنہ مائے پیش نماز مولے غریب دی کچھی کبھا سنے سہید ڈا محرم دا دی آئی مومن آگھے مادی آج سب حسین دا اکبار سنا تیرے کل مجھنا ڈا دا دی آئے شہادت آل اکبار دی آئے زری حسین دی آئے مومن نرن حسین مادی آدھے جلے میں شہادت پڑی ایمیں معلوم دی غریب دی زری ایریاں تک حل دی بھائی لاب سنے لاب سنے مادی آدھے میں گھارا ستھا میں ایک نو بیوی کھانا پوچھے طبیعت پریشانی آئی میں کھانا نہیں کھا دا آخری وینے جب وینے سنے نا جی تھا یاد ہم سی اتھائیں تھا نکل ویسی آدھے آلہ میں خوابیج میری آنکھ لگیئے یا آلہ میں خوابیج وینے بادی آلہ میں تیڑے نبی دی خالی ولی دی شاباز مادی میں پچھانے میری آنکھ میری غریب دے اکبار تے پڑھے ہاں میں پڑھے روکانے آنکھ پڑھا کر کیوں بی بی میں خلات پڑھے آدھے پڑھی تا سی جلے پڑھتا گھڑا وے زینب بھرا کو ملانہ بیٹھی آئی وے لے دانا زینب گو آرام آدھے نام اکبار میں لدھا جی میں مہدی کھڑا پڑھتا آئی اللہ اکبر خدا تلے توفیقات خیرت اضافہ فرماؤے اہل بحید دست کا وست دیرہو میں گناہگار دی دعا ہی نہیں ہاں قرآن مجید ایک آیت تلاوت کی تھی کیونکہ دل دیا تختیاں دھوپ گئیاں امید جو دل ہون قرآن وصول کر کامیاب او انسان جڑہ قرآن نالمانو سے اگر علاقے اقید متزلزلن نظری باطلن تو غور نال نتیجہ چکد ہوتا اتھا لوگ قرآن تو دور ہو سا جتھا لوگ علماء دے قریب اقید باطل نہیں حق ذہنی اور قلب سکون اور اگر انہ دے لوگ تے توجہ کیتی ونجھے تو لوگ قرآن دے قریب ہو سا کیوں اگرچہ چودہ سو سال تھی قرآن عجی نبی دی امت کو دعوت فکر بھی دے اللہ فرمائے میں تک قرآن کو آسان کرتے بھیجے کوئی تاڑی چوہیج نصیحت حاصل کرتے اپنی آخر دا سامان پیدا کر اگر حق محول ہوندہ مشکل ترین حالات کئی کئی میل پند کرنے پندہ ہن استاد کن قرآن پڑھان واشتے آج تو دوریاں قربت تبدیل تھی آج تا قرآن تو لہت موجود موجود ہو سک دے ہک انگل نال تھوڑا تچ کر ہوتے لکھ نہیں سک دے تا وائی سرچری لکھا ہے وائی سامنے اور ایڈ سوکھے تے آسان ترین دور اگر بندہ قرآن دی فکر نہ کریں تو میرا دل آدھے جو ای ہو جی ہیں بد نصیب دنیا تے کوئی میرے مہربان قرآن اس ٹائم بھی مظلوم ہیں کیونکہ لوگ بہانے تے ہیلے ہوں لکھ کرن پہ میں جی کوئی قرآن دی گل کرے یا قرآن سمجھ نہ پو زندہ تے بہترین دلیل تُس سا بیٹھے وے جو میں قرآن دی گل پیا کرے نہ تے تکریبا بجمہ سائکڑی نہ مجمہ تے ترے چار بندے واہ اللہ اللہ تکبیر اللہ تکبیر اللہ اللہ رسال اللہ ناری حضرت 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 اچھا چلو توجہ فرم جتنی عشان دعوے دار ہیں جو عشان چوڑا مرید ہیں بسم اللہ اور واقعی ہیں اگر کوئی بندہ ساڑھے ہوتے سوال چا کرے کہ چوڑھا معصوم ہیں ساڑھے موی چو فوراں لفظ نکل سی ہاں ہاں معصوم ہیں میں مندہ تے اگلا بندہ چا پوچھے ایسی میں چوڑھا کو معصوم مندہ چاہنا ذرا کوئی قرآنی چو دلیل پکائی ہوتا ہے تے بندہ تھی ہوئی جو پو جی تو باتا ہے انہا مقصدیں ایسا ہوتا سنی سنوئی آلے مومن ہیں لطفے جدنا کوئی چاوڑھا دیس مت سڑکل دلیل پکھے برہان پکھے اس سببانگے دہل اندے اکھی اچ اک پاتے آگوں بھائیہ مندہ تے بھاوے نمانا آہ میں تے کو دلیل اندے امبار نا لادے واں تو میں چوڑھا دا غلام ہی نہیں حاجب اللہ اترام سامین اپنے آپ کو خود ترقیہ لے پاسے گھننا ہو اے مجلسان سننا کافی نہیں اتا ہے کہ متوجہ کران دا ذریعہ ایسا اسے نو کافی چا سمجھے باب مجلس امام حسین سونے ہیں جی تے ادھی مجلس اتھائیں اتھائیں باہروں امام کوٹ دے ونیاتے لگے وین حافظ کوسر جی این پڑھئے تھے فلانا پروفیسر این پڑھئے تھے عزر شرازی صاحب این پڑھئے تھے حامد علی صاحب این پڑھئے تھے پہلی گالے کے او تشدے پڑھتے لگیں گھن اے ایڈاس جو تائیں کیا سنیں جی کوئی اکا دھکا مومن ہیں جڑے صحیح مجلس تو فائدہ اٹھیں میرا ویرون اندھی تقلید بھی کسے دی نہ کریں خود فیصلہ کر خود ٹیم کٹتا ہے مرنا ایسا کوئی نہیں ہونتا اے پوزیشن نہیں جو جنگ نے کل جو قرآن سناؤ نا اگر بندہ آجے سے میڈا عقیدہ نہیں بنے میڈا عقیدہ میں کوئی اجازت نہیں اگر قرآن نہ پڑھنا تو ترجمہ چکر ملزب تو ساہی اپنی جاہت ٹھیک آ دے اسو لیکن میڈا عقیدہ ہے جڑا نا میں کوئی مقصد کیا ہے جو میڈا دل نہیں بنے اصلا جتنے ہی موجود ہونے ہیں ماں سوائے چند بندیں دے ایک تھوڑی جی تعداد دے باقی اکثر بندیں دا اسلام اندہ دل ہے جبکہ اسلام کیا ہے دل من نے تاعمل کر دل نامن نے تاعمل دل کیری شاہ ہے اگر اسے دل دی من نہیں رہے گئے اور دو جی خامی کیا ہے ساڑے تھوڑے جی ٹائم ایج میں ہی میں جلدی جلدی دو جی خامی ہے کہ جیڑی شاہ تساڑے پیسے لگ دن ازاوڑے اعمال نہیں کریں اندہ وچ بھا میں تسا ہو تو بھا میں اسلام پڑھا نہ لیں یہ سچی گار نماز واجب ہے ہر کوئی پڑھتے آیا بیٹھے کتنی پیسے بھارتے پڑھئے زہرہ اندھی نماز بولو خمس واجب ہے جائیں ملے دیکھو کہیں کو آنکھ ہو چاہا رتے آنے نکال ہوں کیوں وہی اللہ تے بندے نماز واجب ہے خمسی واجب ہے بیٹی یہ مفت پڑھیں دی یہ تا مسیح تاں بھریاں پائیں او پیسے لگ دن تا دین دا کئی یہ نمک شد ہے حال تک اسلام تیرا دین نہیں تیرا دین تیرا دل ہے حالکہ اگر تو تے میں بندگی اختیار کریں دے تک کہ نہیں یہ سا دل دینا قرآن کیا کہ انہی خواہش کو تھکرا تے اسلام تے عمل کرسے نا تے اللہ دا غلام بنسے تے خواہش دا غلامی کنوں ازاد تھی ویسے ہیں قرآن کے مئی تھا ہی تے کو خوش خبری پیا دے نا جنا قیامت اللہ دیوار ویسے ہیں تیرا ٹھکانا جنتوں سے ایہا خواہش اللہ بوت کو تروڑنا ہے ہاں ساڑے کل وڈے وڈے بوت تروٹ گئے نہیں تروٹیا تھا ایک خواہش اللہ بوت جنہ ساڑے دل دے اندر موجود قرآن کیا کہ افرائیتما نتخز الہا ہو ہوا میرا حبیب انا کو ظاہرہ لے بوت چھڑوا چھوڑے نہیں کچھا ہے جب بوت ہاں کڑوا چھوڑے نہیں اے بوت تاں دی محبت تو ازاد تھی ایک بوت تینا دے اندر ہے وہ بوت تاں دی محبت کڑ چاہتے میں اللہ دا غلام چاہ بڑا اللہ کنو نبی پوچھے جو کیویں بڑھ سن اندر اللہ بوت تروٹ سی کیویں دیکھتے اللہ دی آواز یتلو علیہم آیاتنا میرا محبوب تو قرآن دی تلاوت کریں دا بوت تروٹ سنیویں دے دل پلی تن تپاک تھی سن میں کوئی دساؤ جن دے قرآن دی تلاوت نال بوت تروٹ تے دل پاک تھی ویں دے اللہ جانے ہوں قرآن دے عمل کرن نال دل دے چھو نورانیت کتنا مدسی جی ہوں ٹرینڈ بان چکے انہیں پٹکی چاہ بڑھ دی تاہ تولہنک چاہ والی ماذرت نال شکال دین آلیے باقی خیر میں آ رہا اسا امام چاہ رکھے آئیں ابائیں چاہ پاتیاں تو سنی سمجھنگی دوئے جو عالم سہبا جبکہ میار امامت ابا نہیں میار تحت الحنق نہیں میار قرآن و اہل بیت اگر قرآن و اہل بیت پورا اتر دے تب ہمیں سر و ننگئی کیوں نہ ہوئے تو اس حالہ سردار ہے اگر قرآن و اہل بیت دا مخالف بھامیں خٹڑے جدہ امامیں کیوں نہ ہوئے جدہ ہے قرآن دا مخالف ازا ہون دے امامیں کو کیا کرنا توجہ کرو بھامیں خٹڑے جدہ امامیں بھامیں اواز تھوڑی جی کم کر یاد تاکہ ہی نہ مجمع میری آواز زیادہ ہے وقت تو مزید زیادہ چکیتے اے وقت شو دے جیڑے سن دے بیٹھے ہیں انہیں غریبان پتہ ہوندے جی انہیں دے کان پاٹن پائے ہوئے کیونکہ میں کوئی تجربہ ہے آجائیں کم کرو آواز چھوٹا مو بڑی بات ڈرتے ہے گل پیا کرے دا سن گی نہ ہے مثال پیا دینا میں اپنی گال کرنا میں نکڑا جیئے ہیں طالب علماء تہاں ہی متحاج جیئے ہیں جو بلے میں کوئی کٹے تھا میں بھاجی نہیں سکتا ہاں ہونے میں آج ڈرکنو آیا بیٹھاں جو اے رتو کا ہونے پہ رات دے یار ہاں مجی کوئی کال کرے نہیں آج ہاں میڑی آکھ لگے دے سوہیل پیر دی کال ہاں وہ کیڑھائیں اور میں سوہیل شاہب بولے دے کال کیر لے آسو اور میں کہاں بھاجی رات تتھی ہونے آکھیں دے ہونے پائے دا ٹور پو ہونے اخیر ڈرکنو صویرے میں ناشتہ ہی نہیں کیتا دے ٹور پو بہتا سیدہ ٹھڈہ سا آنے چلو آ دیاں تا ہونے پکئی ہو قرآن بہتا سن دے تو دو چار لاب سن دیکھو میں آدھا میں امامہ بدھی بہتا سہر تے وڈہ کالا یا چٹا بہتا ہی نہیں کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تے میں کو بندے آکے سنگھ قبلہ سائیں میں کہ جی سائیں تے مجلس تا پاہ دیو آئے تے میں آکھاں جو سائیں میں دالی چوکے کو پچھ دس کر کوئی نیاز شیاز چوکھی دے سن این جی یعنی ہکتا میں نیاز مکہندہ پیا دو جا جیڑا میں کو قبلہ پیا سا دیندے میں کوئی ٹیشو پیپر پیا سا توجہ کوئی نہیں کرتا ہون جیڑا اتھو ویکتے پیام دے اے بھاویں بدھی ودہ ہوئے سالے کی ایک آمدہ ہے ہاں دی جیڑا برائے فیروختے ہاں تے تساں بھی اونستی قدر کریں دے جیڑا تو آپ کو ڈھیر لٹے باویں علماء دوست ہو تے باویں دشماء اس سارے تساں اکثر خوشامدی طبقہ ہے جائے ویلے سامنے آگیا تے پیرہ تے ہاتھ چا رکھیا تے جائے ویلے کانڈ والا تے چیر تے چال ہی ہزار گھنتے ہو امامہی بدھی ودے تے گدھی وے دے تے پیچو ہو پیرہ تے ہاتھ رکھانا لگا نہیں کھڑا کر دا پہ کوئی ایمان نال دس ہو یہ ساڑا دین ہے اور ٹاوہ ٹاوہ بسم اللہ جب باقی سارے انہا لیلہ میں جرم کار بیٹھا جڑا تو اگر سچی گال بیٹھا جہداد کٹھی کرنی ہے تب پیسے کٹھے نہ کر مثلاً مثال دیتا عورت ہے کیا کٹھے کروں اور سچیندے پیٹھن بھی حافظ آیا تاہیسا کو کیشہ کٹھی کروے نے مائنس ہے نا ابو زرد کتنی مربع ہیں بولو کشا کہنا ہی نا غریب ہاں مالی طورتے بسم اللہ لیکن جہداد ولایت علید وہ وڈ امیر ہاں جی سہیں عجے تک سیدنی عمدہ میں تو ارے نال ہوں بسم اللہ اے ہی کوئی پتہ نہیں لگتا جو گھنٹا تھی کہ آئی ونیت میں کوئی پتہ ہی نہ لگے بھئی توجہ کرو سلمان مالی طورتے وہ ضرورت جو گی ہے لیکن ولایت علید وہ وڈ امیر اصلا جو دین ویچتے جو میں ہوں اتھوں مکاتے تے وکتے جو اتھا آوان تے سحیل شاہ میں کوئی اتنی پیس ہے ڈے وے اچھا تے ماں مندھرہ سیدان تے اجا روڑ تے چشمے تے سجے مردہ پی آوان تے اسرائیل آوان حافظہ ٹائم مک گئی اور میٹے مک کے کہیں کب ہاں جی دین پیش کرو وکتے نہ پیش کرو دین دین اسلام ہے دنیا نہیں اللہ بھائی بھائی بھئی میں تھا بڑے پیار نال اور کیونکہ میں تو آدھا خدمت گزار غلامہ خادمہ تے سید پی جو آئے بیٹھے اے تو اگو سختی بھی کار سنگزن کیونکہ اے نا 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 دین ہے مہین چیڑا کو ڈسینہ بیٹھا ڈر تے ڈسینہ بیٹھا اگے مہین ایک دوہ سوت تے تقریر کی تی تے جہے ملے لتھم گڑی ایج بیٹھم بانی چاہے ڈاہ رو پائے مہین چار لاکھ گھار رکھے اے سودھالا آنکھو تے چاہیے ہوں سختی دا مارے تبلیگ کریں دا تا بیٹھا اللہ خیر کرے سی ایک سلوات بھیجو ان سے ہوں میں آرز کریں اپنا ایسی جہداد تلاش کر جیڑی کبھا رہی چی تیرے نہ لو اس جہداد دنائے قرآن اس جہداد دنائے ولایت امیر اس جہداد دنائے چوڑا دی اطاعت و فرمہ برداری اس جہداد دنائے حصول رضا پروردگار یہ او چیزیں جنہ کو ایسا اہمیت ہی نہیں دے تے جیڑا بندہ ہی نہیں دے بارے گال کرے ایسا او کوئی اہمیت نہیں دے یاد رکھائے بس آخری ایک جملہ بڑا قیمتی ایجڑی ایسا نماز پڑھ دیں چپ کرتے لب سنائے جہدی ایسا نماز پڑھ دیں ان دے جملے اگر شمار کی تے ونجن تا تقریبا پنجی تو اٹھاوی جملے بڑھ چھڑا ساڑے یہ پنجی تو اٹھاوی جملے اگر صحیح نہ ہوئیں حکم بندے دی نماز صحیح نہیں تا ہوں دی قبول کی نہیں اسے جبکہ نماز پڑھنے مقصد ہے نا جو ایسی عبادت کرو کہ اللہ قبول بھی کرے جہدی نماز بھی اس ٹائم چٹی ڈاڑی تھی گئے تو سرائے کی ہے جو کھڑا پڑھ دے جہدی ازانی اور باویانی طرزہ وہ ایک پر نے ساڑھی لاکہ ازان لیتی ہوا کہ اجادو انہ امیر المومنین تا ہی میں سور دی ٹیپ ڈیتو سنا تے اجادو انہ امیر المومنین و امام المتقین و زینب دا بابا میں کہے واہ بھائی واہ اور جہدی ازان دی ای پوزیشن ہوئے کہ زاکران لیاں سران تے اوئے طرزہ وہ توں دی ازان صحیح ہو سی پس میں ای اگال کردہ پیان اگر ہیک جملہی کراتنا لیات چک رہے تا یہ اٹھاوی دی ہندہ کورس ہے ہاں تے جیڑا بندہ اٹھاوی دی ہندہ کورس اٹھاوی سالج نہیں کر سکیا یہ پوچھا ہے کہ بلا سہیں کنو ان علماء کرام کنو ایک قرات واجبات ہی چویں یہ مستحب نہیں ہیں جنہیں بھی گزارا بلا سہم بجائے سکھان دیں ازا والا بہانیں بڑھیں دیں ہیزیں اسہاں کوئی عربی ہیں ماشاءاللہ جو اے تا عربی ہیں تے سکھن تا اے سکھن سعودی عرب آلے سکھن ایراک آلے سکھن اشہاں تا ڈیر اسمائیل چھرے کی ملے نے نہیں میں تو کوئی ایک چھوٹی جی مثال اگر تو پڑھیں اِنَّ اللَّهَ لَيَهَدِ الْقَوْمَ الظَّالَمِينَ یعنی لام کو کھڑا نہ کریں لام نفی نہیں لام تاقید بانویسی اِنَّمَانَ مَنَسِبِ اللَّهَ ضرور بزرور ظالمہ کو ہدایت کر جب تک لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالَمِينَ نَا پڑھ سیں اتنے تا کہ مانا قرآن نَا چینج ہو بس ہون جڑے بزرگ بیٹھن اے ساڑے کل باد پوچھن مولی صاحب تک تصدیہ سے تُساک کوئی سور دی کی رکڑے میں ہاں تائیں کیڑے پاسے ساڑے کل ہون ایک کرتاں سکھین گن اس صویرے صویرے پوترے کو اے تعدہ بیٹھا ہونے جو اے اروائی لا دیتے میں خوش خبران سونگی نا اے ایکڑے پوترے کو آکھیں جو میں کو رکو ترجمہ دا سڑا ہاں رحمان دا پیغام کیا ہے ہائے دی ہائے دی پجائے سکھان دے ماشاءاللہ الٹا عذر پیش کتا میں دے بسم اللہ نہیں میرا محترم اگر علی اور چودہ کو انہوں دے پوترہ کو منی یارا پوترہ کو تبات انہوں دے اتاعت تو بغیر جنت نہ ممکن سچی بات ہے باقی ساری دو نمبری کوئی تک لاکھ پی آکھ ہے جو ایک نعرہ مارتے بیڑے پار نہیں اور تاڑے میں دے کل بہت بڑا بخشش دا سامان زواری مظلوم کربلا اور بھین بھرا دا غم میرے سارا مسائے پڑ چکا ہم بات گرمی ہے سائیں کو زیادہ نہ بلا اور میں آکھ ہی رکھا جو میں انہیں انہیں قدر کرے نہ دے کرا نہیں دے منافقت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دلائل المعاجز اچھ ایک واقعہ لکھا ہے کتاب دنائے دلائل المعاجز اچھی ہے تے منحاج و دمو اچھی واقعہ لکھا ہے چھوڑا میں ایو پڑھ دا دے بس طوری زحمت ختم جنہیں رہائی ہوئی ہیں نا آل محمد دی ان رہائی دے ہوئے جتنی اسباب ہن انہیں چو ہیک بندہ اسبب رہائی دا بنے سعید ابن عبداللہ ویسے تا سبب زین العبدین دی تکریر بھی ہے ویسے تا رہائی دا سبب علی دی ونی دی دا خطبہ بھی لیکن ہیک سبب سعید ابن عبداللہ اے آدھے میں ہرنی دا بچہ فیروخت کرانایاں دمشق دے بازارائیں چاہے بساہ میں پڑھ چکا ہوں صرف حاضر علاوہ واسد آدھے میں دربار علی گلی دے نالوں جو موڑیاں نا تے ہرنی دا بچہ روک گئے یا ہرنی دے بچے دے موئی چو لفظ نکلے السلام علیکہ یبنا رسول اللہ سلامت رہو آدھے میں آکے حسبی اللہ اے تا ہرنی دا بچہ بلے نا پائے آدھے میں اُنے ہی روک کی تے نا چھتے ہرنی دا بچہ روک کی تی کھڑائے آدھے میرے اکھا تو ہن جو لڑ پین تے دیلی میں آدھا جو زمین موچہ کھولے تے میں دفن تھی ونیا آدھے میں اٹھے ایک زندان جن دے دیواراں ہی میں معلوم تھی دے ہون ڈہاں دیا دیواراں ہی میں معلوم تھی تے اُن زندان دے دروازے دے ہوتے قیدی ڈو این رسی ہے کہ کیا بات ہے تاڑی توجہ دیواراں ہی میں سوچے نا کھڑا ہم بھی اللہ جانے وڈا قیدی تے چلو کچھ ہو سی نکی دا کیڑا جور میں کچھ بنے نہیں رو دے نفسیات جے تک نہ سمجھاؤ کیونکہ انہوں دی علمی معلوماتی اتنی استعداد نہیں ہوں دی میں ایک نفسیاتی جملہ تُساں گھار ریج ڈو بچے ہی ہوں این نا پتہ لاگویں دے جائیں گھار ریج بچے ہین کیونکہ بچے بلیں دے راہنے این نا سعید آدھے میں کماؤتا ونہاں میں منظر نہ دیکھائیں قیدی دے کانڈ پی چھو جوڑاں بچے بیٹھیں تے ہین چوپو سبحان اللہ میں جھولی چاہتے دعا پیا منظر کوئی غم نہ لیکھیں اگلے لب سنائے سعید آدھے انہاں دی حالت کیڑی ہے کہیں دے والائیں جو مٹی ہے کہیں دے کان زخمی ہے کہیں دے میلہ لباس ہے کہیں دے پیران دیاں تلیاں پھٹیاں ہیں آدھے میں دی حیران کی مزید وقت گئی آدھے میں دیتھے انہاں بچے ہیں جو ایک بچہ اٹھے اتھائیں جیتاں زخمی کنہ علی ایک بچی زمین تے بیٹھی میرا دل آدھے ہوں بچی بچے ہی میں آکھا ہوسی جو بادشاہ دی تھی میں جو تلیکل کشہ پننا میں گڑے سی ہو سکتے میری سینہ آکھا ہوئے سوچ تے پننی ہے مدینہ نہیں ہے شام توجہ کر رہے ہیں علماء دوست جتنی بیٹھے ہو میں مکینہ پھیاں کیے آکھ دائیں آدھے بھراکو آکھ ہرنی دا بچہ کھنا دے جنہ دے اصلا شام غریبہ تو لٹے ہیں اصلا راجتے کھیڑ نہیں سکے اللہ اکبر امام جلے بھیڑ کو آندھا دی ٹھینک تازیم واسطے اٹھی کھڑے ہیں آدھے آؤ میرے کنڈے کڈھانا لی آؤ میرے بابے دے سینے دے سمانا لی کی میں آئی آ دیئے بھراکو آ دیئے ہرنی دا بچہ کھنا دے اے بالاں دا دل بہل ویسی لفظ سنیں سید ترے دے گیا دے اسلام علیکہ یا آخِ سید سید بھرا میرا سلام ہو سیدہ دے میں حیران دھی گیاں قیدی تا میرا نائی جا سیدہ دے آنکھیں دا تلے پیو دا نائی نظر کیا باب تے سن دے آوائے جلدی اے سین کو ٹائم دے اونا آدھے میری حیران کی بات گئی سیدہ دے آنکھیں تا میرے ہرنی دا بچہ ہی دا سان جی تو پکڑی آئی آدھے قیدی تیلے آوان دا مقصد کیا ہے امام فرمائے ہرنی دا بچہ ویچ میں موہ منگی قیمت دے سیدہ دے ہرنی دا بچہ دے نا لیکن قیمت نہ گھندا آدھے کیوں نے گھندا جڑے ہون تک نیویر انہیں آدھے ساڑے رہبر دا حکمیں جڈہ کوئی بے جرم بے خطا قیدی کئی شہ منگے ان کو مفت دے جھڑائے قیمت نہ گھنائے امام فرمائے تیلے رہبر دانا کیا ہے یاد میرے رہبر دانا ہے حسین حسین دانا ہے جی میں جو چون سالان دی مٹی تے بیٹھی آئی آ دی یہی کوئا کہ ہیک دفعہ ولا نہ چاہوے جڈہ دی میں شامیان لوگ میرے پاپے کو باغی سڑے شہباز شہباز بہمہ مکہ دا پیاں اے دیکھا غیاکاری تو اللہ محفوظ رکھے نصیبی نہ ہوئے جڑی مقابلے دی پڑھا اچھا آدھے ولا ولا جو حسین دا نا چوین ہے حسین تیرا لگ دا کیا ہے سید نہیں دا شاہ جو حسین میرے بابا ہے سید آدھے جی میں تو مرید ہے یہ میں میں بھی حسین دا مرید آئے میرے پردہ داری حسین دے مرید ہے سید آدھے جی میں سا سارے حسین دے مرید ہیں روتے آدھے مرید تو سائی ہو لیکن توڑی معرفت میں ایک نو زیادہ ہے آدھے اوکی میں آدھے معرفت حسین دا نتیجہ ہے جو تُو میرے نائی جان دے تُو میرے پیودہ نائی جان دے پتہ نہیں کتنی روز ہو سجاد ماتم کرتے آدھے معرفت دیکھنا چاہ دے تا ہر نید بچے کو چھوڑ جلے ہر نید بچہ چھوڑیا اس قدمت متھے مارتے آدھے تلے بائے تے کو بہتار دی بکان دے آدھے تیرے علی اکبان دے بہو دے ارمانے تیرے سکینہ دے قیدہ ہو ورد بہو دے ارمانے عجروں کو مال اللہ سبحان اللہ سونی مکانے عجروں کو مال اللہ الہی آمین جہے میں لے انہیں امام فرمائے ہر نید بچہ دے کی مت گھن انکار نہ کرے میرا حکم آئی جھولی وطہ آخری جملے جھولی وطہ یہ سید آدھے تلوں چائنے تا پتھار آئیں جہے دہ میری جھولیے جائنوے لے سونا بھانگے دہ لے جمہیں پاتے آدھے کام یا نبی کر سکدے یا امام کر سکدے نبوہ دہ دروازہ تا پاندے رب دے واسدے دا ساتھو میڈا کہڑا امام ہے آدھے میں کو سنیاڑ میں تیڑا رات روانہ لے امام سجاڑا جہے دے رومر دی نیت لے لائے آدھے ہوندھی دہڑی تکا لی آئی تیڑی دہڑی کیوں چٹی دھی گئیے گیالج بہیں پاتے آدھے دٹھی ماں تردی بے زیر قوت میں دی نہری رنگ